دوستو ساتھیوں چلتے چلتے بائے خوشتر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے دوستو ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں آپ لوگوں کے دیوان کے اوپر آپ لوگوں کی مانگ اور فرمائش کے اوپر کہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ نئے انوان اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں تو آج ایک جانی پہچانی اور معروف شخصیت مارکیٹنگ کی دنیا میں ان کی ایک شناخت ہے ان کی ایک پہچان ہے ان کا ایک اپنا کام کرنے کا نیا ڈھنگ اور نیا طور طریقہ ہے انہوں نے تقریباً دس سال سے ہیدر آباد میں مارکیٹنگ کی دنیا میں اپنی خدمات انجام دی ہیں مشہور و معروف کمپنی میں انہوں نے کام کیا ہے منیجمنٹ ایم بی اے انہوں نے مارکیٹنگ سے کیا ہے تو آئیے ملاقات کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں محمد وسیم زہب نجیب آبادی سے نجیب آباد اردو عدب کے لیے بھی جانا جاتا ہے بڑے بڑے فلسفر بھی وہاں پیدا ہوئے ہیں اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام لکھا ہے تو وہیں کے بہت سارے عدبہ اور شورا نے اپنی قلمی خدمات عدبی خدمات سے لوگوں کو روشناز کرایا ہے تو وسیم صاحب چلتے چلتے بھائی خوشتر میں آپ کا خیر مقدم استقبال ہے شکریہ خوشتر بھائی اب سب سے پہلے ہم دو تین چیزیں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایم بی اے چونکہ میں بلکل نہیں جانتا ہوں اور ہمارے بہت سارے سامائین ناظرین جو سننے اور دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ ایم بی اے کے بارے ہم نہیں جانتے ہیں تو ایم بی اے کے بارے میں تھوڑا سا باتا ہے اور جب ایم بی اے یہ کتنے سال کا کورس ہے یہ جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد روزگار کے مواقع کیا کیا ہے تاکہ کیونکہ سب سے بڑی بنیادی بات ہے کہ یہ پروفیشنل کورس ہے کوئی بھی یہ چاہے گا کہ ہم پیسے لگا رہے ہیں جب کورس کر رہے ہیں جب کچھ حاصل کر رہے ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ ملنا چاہیے تو کس کس فیلم مجھوب ہے تو سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے کچھ آپ اپنے بارے میں بتائیں نجیب آباد بھائی سے بھی فیموس ایڈیا رہا جی سب سے پہلے تو خوشتر بھائی بہت شکریہ اور ما شاء اللہ آپ نے بہت زبردست پروکرام جلا رکھا ہے شکریہ شکریہ میں بھی اسے فالو کرتا ہوں اور ہر بار ایک ویڈیو میں ایک اچھی چیز لاتے ہیں ایک بڑیا چیز لاتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں تو آج کے زمانے میں سب سے ضروری گائیڈنسی ہے بے شکریہ کہ اگر آپ ایڈیوگیشن بھی لے رہے ہیں اور آپ کی گائیڈنس سہی نہیں ہے تو آپ ٹریک سے چینج ہو جہاں سب سے بڑی بات آنے تو میرا بس اتنا سا انٹرو ہے کہ میں بسکلی ڈسٹک بجنو نجیب آباد سے ہوں ایڈیو پی میں جنرلی بڑھتا ہے 2010-26 میں کو میں نے یہاں پہ ایک ہمگنگے کمپنی ہے اچھا ہمگنگے تو بہت فیموس ہے کافی کولنگ آئل ہے تو سیکنڈ لرزیس کمپنی ہے ہم لوگ کولنگ انڈسٹیز میں تو میں از ایز 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 اینڈیو دیکھتا ہوں اس میں پورا اور اس سے پہلے میں انشورنس میں تھا 2008 میں بھارتی ایک سال ایک انشورنس میں 2008 میں ہی میرا جو ہے ایم بی آئی تی ایک راشکما گو اسٹوٹ ٹیکنالوڈی وہاں پہ کازیاباد میں ہے وہاں سے اسے پہلے میں نے بی اسے کیا تھا نجیب آباد سے تو ایم بی آئے کے لیے سب سے چیز کیا ہے کہ ایم بی آئے آپ کسی بھی بیکگراؤنڈ سے آپ سائنس بیکگراؤنڈ سے ہیں آپ کومرس بیکگراؤنڈ سے ہیں آپ آرٹ بیکگراؤنڈ سے ہیں کسی بھی بیکگراؤنڈ سے ہیں تو آپ مینجمنٹ میں جا سکتے ہیں اچھا یہ تو بہت بڑی بات ہے بہت بہت بڑی بات ہے نئی جانکاری بہت سمدار جانتے ہیں سیکنڈ یہ آپ ٹیکنالوجی سپوز آپ بی ٹیک کریں بی ٹیک کے بعد اگر آپ ایم بی اے کر لیتا ہے تو آپ کو ایک مینجمنٹ کا بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا اور ایک ایجوکیشن بھی آپ کو مل جائے گی بہت سارے ہمارے ساتھ کے لوگ بھی ایسے تھے جو بی ٹیک کر کے آئے تھے اس کے بعد انہوں نے ایم بی اے کیا اور بہت اچھی بہت اچھی پوزیشن پہ ہے اس میں الگ الگ جو ہے جیسے آپ ایم بی اے مارکٹنگ میں کر سکتے ہیں اچھا ایم بی اے فائننس میں کر سکتے ہیں ایم بی اے ایچ آر میں کر سکتے ہیں میں کر سکتے ہیں انٹرنیشنل بیزنس میں کر سکتے ہیں ہاؤسپیٹیل مینجمنٹ میں دنیا بھر کی اب جو ہے اس میں آگئی ہے ڈیپینڈ یہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کس سے کرے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بیہیو کیسا ہے آپ کا مطلب نیچر کیا ہے کیا کیا آپ ہیں کیا آپ میں سکلز ہیں کیونکہ مطلب میرا اتنا کہنا ہے کہ تنہائی اور شیشہ آدمی کو خود کی شخصیت بتاتا ہے کیا بات تو میں اپنا آپ کو کچھ سمجھتا رہا ہوں شیشے کے سامنا ہوں کا مجھے پتا ہے میری اصلیت کیا ہے ایسی تنہائی ہوتی ہے جب آدمی تنہائی میں لڑتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں تو اگر آپ ٹاکیٹیو ہیں آپ کنونس کر سکتے ہیں لوگوں کو آپ میں خود میں سکلز ہے اور وہ سکلز کیا ہوتا ہے مطلب آپ نے کچھ ایجوکیشن لیا سب ایم بی اے کیا اس کے بعد مارکیٹ میں گئے تو مارکیٹ آپ کو سمارتی ہے نکھارتی ہے ایجوکیشن یا ایم بی اے یا کوئی سی بھی ڈگری کے وہ ایک اینٹرنس ہے آپ کا ایک طریقے کا مارکیٹ بجانے کسی بھی کمپنیے کا بھی ایم بی اے کو لیں گے اس کے بعد آپ کی اسکلز وہاں پہ پر فرم کرنے ہیں ان کو نئی ہے کہ آپ 60% کے 80% کے ہیں یا 50% کے کوئی معنی نہیں رکھتا بس آپ کا ایلیجیبیٹی کے لیے کوئی کمپنی کہتی ہے بھی 60 والے یا 70 والے ہماری انٹریو دیں اس کے بعد وہ ڈگری سیگنڈری ہو جاتی ہے فسٹ آپ کی پرفرمس رہ جاتی ہے کہ آپ کیسے پرفرم کرتے ہیں تو یہ تو کورس کے بارے میں ہو گیا سیکنڈ بہت ساری چیز ہوتی ہے جیسے میں نے مارکیٹنگ سے کیا تھا تو مجھے مارکیٹنگ کا شوق تھا میں جنرل ہی بولتا ہوں کہ آپ کو مارکیٹ میں آنا چاہیے مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا جو پروفیشنل گروت ہوتی ہے ایک آپ کی سیلف گروت بھی ہوتی ہے جیسے پرسنل گروت بھی ہوتا ہے وہ کیسے ہوتی ہے جب آپ دس لوگوں سے ملتے ہیں دس لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کی جو پرسنیلیٹی مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے جنرلی پر ڈے آپ کو لرننگ ہوتی ہے آج میں دس سال کے بعد یہ کہوں کہ میں سیلز کا ماسٹر ہوگی یا نہیں جبکہ ماسٹر کورس کر چکے آپ سب ماسٹر کہیں ابھی دس سال کے بعد تو اس میں کیا ہے جنرلی کہ کل کچھ اور سیکھوں گا پرسو کچھ اور لرننگ تو ساری زندگی چلتی جس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میں سب کچھ سیکھ چکا یعنی اس کی گروت وہاں پر روک جاتی ہے سیٹسفیکشن جو ہے وہ آپ کی گروت کو روکتا ہے سیٹسفیکشن وہاں ٹھیک ہے جہاں آپ اپنے ملپ جو لائن ٹرین ملپ اس کو ایسا سمجھ لیجئے کہ جب آپ گھر میں جائیں رات میں تو آپ سیٹسفائی ہو کے جائیں کہ ہم سے نیچے کتنے لوگ ہیں تو آپ کو سکون کی نیدائی اور جب آپ صبح اٹھ کے جائیں تو آپ سیٹسفائی نہیں ہونے چاہیئے آپ آگے بھاگنے چاہیئے کیا بات آگے سوچ ہونی چاہیئے تو آپ آگے نکل سکتے ہیں تو اس اس لحاظ سے آپ اپنے لائف کو بھی انجھائے کر سکتے ہیں مارکٹنگ فیلڈ میں اور جنرلی گلز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایچ آر فائننس کو پریفر کرتی ہے مگر اب بہت ساری جو فیمیلز ہیں مارکٹنگ میں آ رہی ہیں بہت اچھا آپ پر فرم کر رہی ہیں اچھا یہ تو مارکٹنگ آپ نے جو دس سالہ ایکسپریئنس ہے وہ شیئر کرنا چاہیں گے جو نئے سٹوڈینٹ ہیں یا نئے جانے دیکھنے والے کیوں کس طریقے سے جوب کے مطلب واقع تلاش کریں گے مارکٹنگ میں جی دیکھیں میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ آپ کی سٹارٹنگ ہونی چاہیئے آپ کبھی بھی یہ ماں سوچیں کہ میں نے ایم بی اے میں اتنا دیکھیں انڈیان جو ہماری جو مینٹالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو ایکسپنسز میں لیتا ہے گھرچے میں لیتا ہے جبکہ ہم کو اسے انویسمنٹ سوچنا چاہیے اگر ہم انویسمنٹ کے لیے لیں گے کہ آج میرے اوپر انویسٹ ہو رہا ہے پیسہ کل کو اس کا ریٹن بھی تو آئے گا نا اب ہم اسے سوچتے ہیں گھرچہ ہوں گھرچے میں نہیں لینا چاہیے ایجوکیشن کو اس کو سمجھنا چاہیے انویسمنٹ آپ دکان بھی کرتے ہیں اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں یہ جو ہے یہ آپ نے کہا ہم بہت سارے بچوں کو لائے تھے تو لوگ ان کے والدین وغیرے ڈر جا رہے تھے کہ یہ خرچہ بہت ہو رہا ہے جبکہ یہ یہ ہے کہ کئی بچے ایسے آئے ہیں جبکہ میرا ذاتی تجربہ ہے مائی آن ایکسپریئنس کہ وہ کامیاب ہو کر کے اس سے زیادہ کماکت دے رہے ہیں اور بہت زیادہ ایک نیزی سوال میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی ما شاء اللہ ہائی بوڈی پھر ہائیر ایجوکیشن میں آپ نے پھر مارکیٹنگ میں لوگوں سے ملاقات کی کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ نوجوانوں کو خاص طور سے جو ایم بی ای پروفیرین کورس کر سکتے ہیں پولٹیکس میں آنا چاہیے مجھے آپ میں پولٹیکس دکھائی دینا کیا میرا ذاتی ایسا کوشی دیکھئے پولٹیکل ایکٹیو ہونا چاہیے مگر پولٹیکس کو پروفیشن نہیں بنانا چاہیے آپ کو سمجھ ہونی چاہیے پولٹیکس کو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے آپ کے لوکل لیڈر کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے آپ کے نیشنل لیڈر کی کیوں کیونکہ آپ پہ ریسپونسیبیلٹی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ آپ ایجوکیشن لے چکے تو صرف مطلب ایسا مسلم میں بولنا ہوں کہ صرف سوال آپ کا نہیں ہونا اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس کا کتنا بینیفیڈ آپ کے آس پڑھوس کو ہوا آپ کے ریلیٹیوز کو ہوا یا آپ نے اپنے تک ہی اس ایجوکیشن کو رکھا وہ بھی سوال ہونا ہے اور سوامی سوامی بیویکانن جی کا ایک قطن ہے کہ جب تک آپ کا ایجوکیشن کا فائدہ سامنے والوں کو نہ پہنچیں تو سمجھ لو یہ سماج کچھ نہیں ہے آپ انہوں نے مطلب ایسکشت کی شینی میں رکھا ہے اسے جو شکشت ہونے کے بعد بھی اپنی جو تعلیم ہے اپنی ایجوکیشن نے اس کو باڑتا نہیں ہے وہ ایسکشت ہے جی 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 تو کیا میں فیوچر میں آپ کو دیکھوں کہ آپ لوگ سب سے یا ایم ایل ایجو نجیب آبا سے آ رہے ہیں نہیں 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 دیکھیں خوشتر بھائی پولٹیکس کچھ نہیں ہوتا ہے میں نے کہا پولٹیکل ایکٹیو ہونا ضروری ہے مطلب سمجھ ہونی ضروری بے شک بے شک بے شک بے اچھے بورے کی تمیز ہو جی 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 پڑھنے لکھنے کا جو فائدہ پہنچانا پولٹیکس ہے یہی کہنا چاہتے ہیں اور مطلب جو آپ بتا رہے ہیں کیونکہ ہماری جنرلی میں اس لیے بھی ہوں میرے فادر میرے دادا میرے نانا جنرلی سب بیک گراؤنڈ پولٹیکس کا تھا تو بس میرا انٹرس ایریہ ہے ادروائز کچھ نہیں ہے ایسا صرف انٹرس ایریہ ہے پہلی چیز دوسری چیز آپ نے کہا کہ دس سال کا ایکسپیرینس آپ کو شیئر دیکھیں جب آپ اپنی ایڈکیشن لائف سے جب مارکٹ میں جائیں گے تو آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا وہاں جو آپ کو ہدیلی بے چاند دکھایا جاتا ہے نا کہ آپ ایم بی اے کر لیے یا آپ بی ٹیک کر لیے یا ایم سی اے کر لیے اور بس ایسا نہیں ہے لائف بہت ڈیفرنٹ ہے ٹف ہے اس میں کیا ہے خوشترمائی جنرلی دیکھیں ایم بی اے میں جنرلی 5 پیس ہوتے ہمارے یہاں پر جو پڑھا جاتے ہیں مارکٹنگ جیسے آپ کا پروڈیکٹ ہو گیا آپ کا پرائزنگ ہو گیا پیکیجنگ ہو گئی پرموشن ہو گیا پلیس ہو گیا ایسے ہی یہ آتے ہیں میں نے 2008 میں پڑھا تھا یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ ٹرمانالوجی بتا رہا ہے مارکٹنگ مگر میرے پیس بیسز الگ ہے یہ تو آپ کی ہے جو آپ پڑھتے ہیں مگر پیس کیا ہے جو آپ پڑھتا ہوں سب سے پہلے پوزہیٹیو موسیبت سوچ چیز کو بول سکتے ہیں پہلا بھی سیکنڈری پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کیا بات ہے بہت ہو موسیبت خیالات موسیبت سوچ موسیبت قدم جی تھرڈ آیا آپ کا پوزیٹیو ایکشن موسیبت کام موسیبت موسیبت خیالات موسیبت خیالات موسیبت ایکشن موسیبت نظر سکتے ہیں یہ ایسے کورس میں آگے ہو جہاں ایک دوسرے کی گردن کاٹ کے آگے بڑھا جاتا ہے یعنی گردن کاٹنے کا مطلب وہاں قتل سے نہیں ہے گردن کاٹنے کا مطلب آپ کی پرفومنس ہے صحیح بات ہے اگر آج ہم مارکٹ میں ہیں اور ہم اپنے کامپیٹیٹر کے لیے سوفٹ نہیں ہوں ہمیں ہمیں اس کو کامپیٹیٹر کو کامپیٹیٹر کی طرف سے دیکھنا ہے تب ہم سروائیو کریں گے مارکٹ کیا بات ہے بہت خوب تو ہمیں اپنا اپنا بزنیس دیکھنا ہے جس کمپیٹی سے ہم لوگ پیسہ لے رہے ہیں جس کمپیٹی سے سیلری لے رہے ہیں اس کے لئے وفادار ہونا ہے اس کے لئے کام کریں کیا بات بہت خوب تو دوستو ہم نے چونکہ وسیم بھائی بہت ان کا وقت قیمتی ہے اور کل صبح ان کی فلائٹ ہے وہ اتراکھن کی طرف جا رہے ہیں تو دوستو انہوں نے قیمتی وقت دیا ہم چلتے چلتے بھائی کی ٹیم کی طرف سے بھی اور سامین ناظرین حاضرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا فیچر برائٹ مستقبل تابناک اور روشن ہو اور اس امید کے ساتھ کہ پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم نے تحویل گفتگو کریں گے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ان بوکس کریں اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کریں اس امید کے ساتھ کہ پھر نئے مہمان کے ساتھ بھائی آپ کا شکریہ اور آپ سامین کا بھی بہت بہت شکریہ